میرے پختہ ارادے خود میری تقدیر بدلیں گے میری قسمت موتاج نہیں میرے ہاتھوں کی لکیروں کی ایسے لوگ جن کے ہاتھ نہیں ہوتے قسمت ان کی بھی ہوتی ہے اور ہمیشہ اپنی لائف میں صرف وہی لوگ آگے بڑھتے ہیں گول اچیو کرتے ہیں، ٹاگٹس اچیو کرتے ہیں جو پختہ ارادہ لے کے چلتے ہیں مثال کے طور پر جب ٹرکٹ سے کریئر شروع کیا امرہر خانے اس وقت اس نے تیع کیا کہ وہ آگے چل کے اپنی لائف میں پرائم نیسٹر کے لیے کانٹس کرے گا اور وہ ارادہ اپنا پختہ تھا کہ کرتے کرتے، one day he became the prime minister of Pakistan so this is how you can also learn from this example اگر آپ کا ارادہ پختہ ہے، اگر آپ consistent ہیں no matter what, جو بھی ہو رہا ہے لائف میں آپ اپنے ultimate objective سے نہیں ہٹتے plan change کرتے ہیں، آپ strategy change کرتے ہیں لیکن آپ کا ultimate objective وہ ہی رہتا ہے جو آپ نے decide کر لیا ہے اس صورت میں آپ کے لیے اپنا target اچھیف کرنا آسان ہو جاتا ہے the moment you start thinking about giving up آپ کا faith, آپ کا belief shake کرنے لگتا ہے آپ کا confidence، پھر مشکل ہو جاتا ہے اگر آپ نے کوئی target set کیا ہے تو make sure کہ آپ پختہ ارادے کے ساتھ چلیں consistent رہیں اور کبھی بھی give up attitude کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں ملے چ partial ساتھ چند